نوراتر میں تو آپ نے کئی درگا پرتیماوں کے درشن کیے ہوں گے جس میں ماں معیشہ سر کا ود کرتے نظر آتی ہوں گی لیکن آج ہم جس مورتی کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں وہ کوئی عام نہیں بلکہ بلکہ بلکل خاص مورتی ہے ویسے تو اس پرتیما کا نرمان پانڈالوں میں بیٹھنے والی باقی پرتیماوں کی طرح ہی مٹی، سونتلی، بانس اور پوال سے ہوئی ہے لیکن سترہ سو سٹسٹ میں نوراتر میں پوجا کے لیے بیٹھا ہی گئی اس پرتیما کا آج تک ویسر جن نہیں کیا گیا پیش ہے یہ ریپورٹ بات سترہ سو سٹسٹ کی ہے جب اس دیش میں انگریجی حکومت کا راج ہوا کرتا تھا تب بانارس کے مدنپورہ علاقے میں ایک مکھرجی پریوار جو پشم بنگال سے آ کر بانارس میں رہے تھے انہوں نے شاردی نوراترے میں درگا پوجا کا آیوجن کیا اس کے لیے مکھرجی پریوار نے مٹی، سوتلی، بانس، پوال سے بنگال پیٹن کی مادرگا، مہیسا سر، کارتی کے، گانیش، لکشمی اور سرسوتی کی پرتیما بنائی اور کلش استاپنا کر پوجا شروع کی اس بیچ تین دنوں کے انوستان کے بعد جب ویجیہ دشمی پرماتا کی ویسرجن کی تیاری ہوئی تب شام کو گاجے باجے کے ساتھ جب انہیں گنگا میں ویسرجن کے لیے لوگ اکھٹا ہوئے تو انہوں نے مورتی کو اٹھایا لیکن مورتی ہلی تک نہیں اور لوگوں کو بھی بلائے گیا لیکن جب پرتیما ترس سے مس نہیں ہوئی تو دوسرے دن برہمن سے پوچھنے کی بات کر چھوڑ دیا گیا اسی رات میں مکرجی پریوار کے سب سے بجرک کے سپنے میں مادرگا آئی انہوں نے کاشی واس کی اچھا جتائی مکرجی پریوار نے ماں کا پوچھا کیا تھا اس کے بعد دچمی کے دن بچھر جن کے دن ماں کو ماں اپنے چھان سے ہلی نہیں پھر رات میں ماں نے سپنا دیش دی کہ میں کاشی واس کروں گا مجھے بچھر جیت مت کرو تو انہوں نے کہا کہ آپ کی پوچھا بہت خرچیلا ہے تو انہوں نے کہا اس کا تم چنطان کر جتنا سکتی اتنا بھرتی بھکتی سے پوچھا کرو گوڑ چنے سے میرا سیوا کرنا اور تمہارے پڑی بار میں ہمیشہ خوشی رہے گا اس مورتی کے بارے میں ہم سے بات کرتے ہوئے مندر کے پوچھاری نے بتایا کہ آج تک مٹی کے اس پرتیمہ میں کوئی مرمت نہیں کی گئی ہے جیسے لگتا ہے کہ آج ہی مٹی سوٹلی پوال اور باس سے اس پرتیمہ کو تیار کیا گیا ہو وہیں مندر سے جڑے لوگوں کی مانے تو یہاں دیش ہی نہیں بلکہ نوراتر میں ویدیشوں سے بھی شدوالوں کا آنا ہوتا ہے باڑی کا بہت سمالی یہ کہ اپنے ڈل سے آتما سے تو ہم سمرپت نہیں کر سکتے ان کا مہت انت ہے اس کا کوئی ورنہ نہیں کیا سکتا ہے ایک تو یہ پراشیر ماہ ہے اور قریب دو دھائی سو ورس پرانے